ہمارے چینل میں خوش آمدید چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی اب تو فراغت میں اثر نہیں ہوتی لیکن جب کبھی دو گھڑی فارق ہوں تو سوچتی ہوں کہ انسان تو سب ہیں کہ کیسے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ انسان باقرین سے بالاتر ہے اب بھی میں آئینہ دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کوئی میرے جیسے نصیب نہ پائے کتنی ترقی کرنے کے بعد بھی میں اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی کیونکہ باپ تو اپنی انہ کے ہاتھوں مجبور ہے اور جہاں تک رہی ماں کی بات وہ شاید میرے باپ کے ہاتھوں مجبور ہے میرا گھر خاص مذہبی نویت کا گھر تھا میرے والد اور میرا بڑا بھائی مذہبی احکام کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ہر ممکن شرعی احکام کو ماننے کی تابعہ کرتے تھے گھر میں امی پر بھی ابو نے اپنی نویت کی شریعت نافذ کر رکھی تھی امی بیمار بھی ہوتی تو کبھی وہ اس حالت میں بھی ابو کی تمام باتیں مانتی ان کی تمام کام کرتی ان کو میں نے اس گھر میں کبھی سکون کرتے نہیں دیکھا تھا امی کی حالت کو دیکھ کر مجھے بڑے گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں یاد آ جاتی تھی کہ جن کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ان کا گھر نہیں اور وہ ملازمت کریں وہ کسی بھی حالت میں مالکان کی ناراضکی کو مول نہیں لے سکتی تھی اور ہر جاڑے گرمی یا کسی بھی موسم میں بیماری یا صحتیابی جس بھی حالت میں ہوں اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہیں برچ سکتی تھی امی کی وہ حالت مجھے ابھی تک کیا تھے جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا جب ان کو ڈینگی کا بخار ہوا تھا وہ بیماری کے حالت ندر سے آہیں بھر رہی تھی پر جیسے ہی ابو پر داخل ہوتے وہ ایسے اٹھ کھڑی ہو جاتی کہ جیسے افسر کے آنے پر فوجی ہوچیار کھڑا ہو جاتا ہے امی کھڑی ہونے سے بھی قاسر ہوتی مدر پھر بھی ابو کے حضور ایسے کھڑی رہتی جیسے کوئی پجارن اپنے دیودہ کے سامنے بدست کھڑے ہوتے ہیں ابو نے کبھی ان سے ان کی بیماری دریاب نہیں کی ہمیشہ ان کی بیماری کو بہانبازی کہا اور اس میں وہ مذہب کا حوالہ دیتے تھے مجھے ان باتوں سے نفرت ہونے لگتی تھی جیسے میرے اندر ایک غصہ پیدا ہونے لگتا تھا کہ یہ مرد اپنے مفادات کے لیے مذہب کی اپنی سی شریعت منا کر عورتیں پر لاغو پڑھنے لگتے ہیں میں نے کبھی اس چیز کو تسلیم نہیں کیا مجھے ہمیشہ ہی لگتا تھا کہ کوئی بھی مذہب ایسا خرقس نہیں ہو سکتا کہ اگر مرد کی ضرورتیں ہیں تو عورت کی ضرورتیں نہیں ہیں مجھے ابو کے دین سے اپنی ماں کیلئے بھی کچھ حقوق تلاش نہیں تھے مگر میری کمزور سی نظاہمت فقط میرے اندر کا خوبار بن کر رکھ گئی تھی میرے بھائی جو خود صافتہ سی شریعت نے اببہ نے امہ پر لاغو کر رکھی تھی وہی میرے اوپر لگاتے تھے جیسے یہ کہ میں نے آج کے دن کی تمام نمازیں پڑھیں کی نہیں میں نے آج کتنا ذکر کیا اور میں باہر تو نہیں گئی کسی سے بات تو نہیں کی مجھے تو کبھی کبھی ان سوالات سے ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ میرے خدا ہوں اور مجھ سے ایسی سوالات کرتی ہیں جیسے میں میدان محشر میں کڑی ہوں اور میرے سامنے خدا ہے میں بچپن سے ہی ایسے کڑ کڑ کر بڑی ہوئی تھی اب اس سب کو رونے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب تو یہ معمول بن چکا تھا میرے دو سہیلیاں بھی تھی جن سے میں ہر بات کر سکتی تھے ہم تینوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے میری سہیلی جمیرہ تھی جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہی بیٹی تھی مگر تعلیمی میدان میں مجھ سے بہت دیچے تھی میرا رونہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے کم نمبر لیے حالکہ میرے نمبر بہت اچھے ہوتے تھے اور اس کی خوشی ہی ہی ہوتی تھی جیسے وہ اکھول آئی ہو جبکہ وہ مرتے مرتے پاس ہوتی جمیرہ کو پڑھنے کا بلکل بھی شوق نہیں تھا مگر بس جیسے تیسے پڑھ رہی تھی میری دوسری دوسرہ حاج رہتی اور میں اس کی ہمدرد بھی تھی حاج رہ تعلیم میں عصد جنمروں سے پاس ہو جائے کرتی تھی ہم تینوں بچپن کی سہیلیاں تھیں ہم تینوں میں سب سے کم سن میں تھی جسے بھرپا پہنا دیا گیا تھا یہ بھی میرے بڑے بھائی کی مہربانی تھی کیونکہ وہی مجھے سکول آتے رہ جاتے تھے مجھے پہلے پہلے تو کالج بھی جانے کی اجازت نہیں تھی مگر جب میں نے اپنے دونوں دوستوں کو اپنے گھر بلایا اور ان کے سامنے ساری بات رکھی دیکھو یار حاج رہ میری قسمت کتنی بری ہے کہ مجھے اب مزید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے میں سارا دن اس گھر میں بیٹی رہ کر مر جاؤں گی میں نے روتے ہوئے حاج رہ کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہوا ہم دونوں تمہارے بھائی سے بات کریں گے جمیلہ نے میری پیٹ تک تپاتے ہوئے کہا ہاں ہم کریں گے تمہاری تعلیم کی بات آخر کار تم جماعت کی سب سے ہونہار تعلیم ہو حاج رہ نے مجھے بھی تسل لے دی اسی شام کو جب بھائی گھر آئے تو حاج رہ اور جمیلہ دونوں نے ان سے بات کی بھائی اب جویریہ کو پڑھنے سے کیسے رکھ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ بلکل ہونہار تعلیم ہے بلکل آپ کی طرح حاج رہ نے تاریخوں کو سہارا لینے کی کامیاب کوشش کی جوان لڑکیوں کا گھر سے باہر جانا اچھا نہیں بلکلہ کوئی بات ہو گئی تو ہم کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے لہجے میں سختی تھی مگر بھائی اگر جویریہ نہیں پڑھے گی تو مجھے کیسے پڑھا سکیں گی اس کے ساتھ میری تعلیم کا کیا ہوگا میں بھی فیل ہو جاؤں گی جمیلہ نے روتی ہوئی شکل بناتے ہوئے کہا میرا تو کہنا ہے کہ تم دونوں بھی بھر بیٹھو اور اگلے گھر پر تیاری کرو یہ دنیاوی تعلیم کر کے تم نے کونسا نوکریاں کرنی ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے یہ بحث بہت دیر تک چلتی رہی مگر آخر کار میری دونوں سہیلیوں نے میرے بھائی کو اس بات پر رازی کر لیا کہ مجھے مزید آ کے پڑھنے دیا جانا چاہیے میں نے ساری بات سنی اور دل کھول کر ان دونوں کے حق میں دعا کے دعا پر کام نہیں چلے گا جویریہ بی بی حاجرہ نے بھویں اٹھاتے ہوئے کہا پھر کیا چاہتی وہ تم لوگ میں نے دریافت کرنا چاہا ہمیں اپنے ہاتھوں سے بریانی بنا کر کھلاوگی تو ہی مانیں گے ان دونوں نے ایک ایک ہاتھ سے آپس نتالی بجائے میں نے بھی ان کی بات کو مان ریا کیونکہ یہ دونوں میری بریانی کی دیوانیاں تھی ہم تینوں پرش تھی ہماری زندگیاں اچھی گزر رہی تھی ہمارے کاللش شروع ہوئے اور وقت برخ رفتاری سے چلتا چلا جا رہا تھا پھر ایک دن جمیلہ کا رشتہ آیا ہم دونوں نے اسے بہت تنگ کیا جمیلہ کی والدہ سے ہم نے لڑکے کا نام پتا کروالیا تھا اور اس کے بعد ہم نے کاللش اور گھر میں اسے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اٹھتے بیٹھتے ہم منصور کے نام سے اسے چڑھانے لگ گئے تھے کئی اشار میں نے منصور صاحب کے نام کو پھروک کر اسے وہ سب اشار سنا دیا تھے وہ بہت زچ ہوتی تھی یہ بہت ہی انوکھی سی کیفت ہوتی ہے کہ اچانک لوگ ایک اجنبی آدمی کا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑنے لگتے ہیں اور آپ چاہتے ہوئے بھی اس نام سے راہ فرار افتیار نہیں کر سکیں رشتہ چونکہ بہت اچھا تھا اسی لئے آپ کی جمیلہ کا نکاح کر لیا گیا مگر اس کی تعلیم جاری تھی کیونکہ لڑکا بیرون ملک رہتا تھا اور کچھ وجوہات کے بنا پر رخصتی کچھ تاخیر کا شکار تھی ہم دونوں کو یعنی مجھے اور حاجرہ کو جب یہ تفصیلات معلوم ہوئیں تو ہمارے دل بھی بیٹھنے لگے تھے کیونکہ ہمارا بچپن کا ساتھ تھا اور اب جلد ہی ہم شاید ایسے جدہ ہو جانے والے تھے کہ یہ اس وقت جیسے حالات دوبارہ زندگی بھر نہیں آنے والے تھے یہ بیفکری اور یہ دوست تھی ہمیں پھر نصیب نہیں مونے والے تھی ہم پھر اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہونے والے تھے اور اس کے بعد ہم یہ نادانیاں یہ شرارت تھیں کبھی بھی چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انسان کا محول بدلتا ہے اس پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو آدمی بچکانہ پن چھوڑ ہی دیتا ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے ہماری بھولی سی جمیلہ بھی اس نائے سے بندھل میں بن چکی تھی اب اسے منصور صاحب نے ایک موبائل فون بھی لے لیا تھا جس پر وہ بیرون ملکز ان کے ساتھ رابطہ کرتی تھی وہ مومن جب فون پر دھیمی آواز میں بات کرتی تو ہم چپکے چپکے مسکراتی اور اسے زج کرنے لگتی تھی کچھ عرصے میں جمیلہ والدین کو اپیلہ چھوڑ کر برطانی اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی جمیلہ کے ہمارے حلقے سے نکلنے کے بعد کبھی کہیں سے اس کا سندیسہ مل جائے کرتا تھا کہ وہ ہمارا پوچھتی ہے اور ہمیں یاد کرتی ہے مگر اب وہ چھت پر بیٹھ کر سارا سارا دن باتیں کرنے کا دور ختم ہو چکا تھا اب تو آج بات کی تو چند دنوں کے بعد جواب آتا تھا پھر جمیلہ کا رابطہ نمبر میرے پاس آ گیا جس پر میں بھائی کے فون سے کال کر لیا کرتی تھی جب میں جمیلہ سے بات کرتی تھی تو بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور فون پر سپیکر بھی آن ہوتا تھا اور یوں مجھے ان کے سامنے اپنی دوست سے بات کرتے اس قدر شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی اور ہم کوئی بھی بات اس انداز میں نہیں کر سکتے تھے جسے پہلے کیا کرتے تھے اس بہرداری میں شاید ہماری دوستی کی وہ رازداری متاثر ہو گئی تھی تو میں نے بھی کال کرنا بند کر دیا تھا دمیلہ نے بھی اس سب پر کوئی احتجاج نہیں کیا بلکس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم اپنا فون دے لو تو مجھ سے بات کر سکتی ہو لیکن میں نے صاف انکار کر دیا میں نے اس سے کہا کہ بھائی اپنے فون پر اتنی بہرداری کرتے ہیں مجھے فون رکھنے دینے کی ہرگز کوئی اجازت نہیں ملے گی میرے دائنے میں تین ہی لوگ تھے جس میں سے ایک نکل کر بہت دور جا چکی تھی کہ اب بس اس کی یادیں ہی میرا سہارا تھی میری والدہ کی زندگی اتنا وقت گزرنے کے باوجود ملازماؤں سے بتر تھی پانی اگر مزاج کے برابر نہ ہو تو ابو وہ پانی کا گلاس امی کے موں پر پھیگتے چندہ نہیں سوچتے تھے کہ کھانے میں مزاج کے مطابق ذائقہ نہ ہو تو تھالی کو زمین پر پٹک دیتے اور موں کو چھوڑ کر امہ کے جسم کے ہر حصے پر مار کے سرخ نشان ڈال دیتے میں اپنے یہ سارے دوکھ لے کر جاتی اور اپنے افلوٹی دوست حاجرہ کو سنا دیتی اس کی زندگی بھی کچھ کم دکھی نہیں تھی تائی کا اسے ناروہ سلوک کو بتایا کرتی تھی کہ کیسے اسے دن پر اتنی محنت مشقق کروائی جاتی ہے دن پر اسے ذہنی طور پر عذیت دی جاتی اس کی یتیمی جو اس کا دوکھ ہے اس کا مزاق بنایا جاتا اس پر اسے تانے لیے جاتا اب میں اسے سہارہ دیتی دلاسہ دیتی اور وہ مجھے سنبھالتی اور بھلے دن آنے کی آس جگہ دیتی تھی جمیلہ بھلے تعلیمی دور میں ہم دونوں سے کمزور تھی مگر وہ نفسیاتی طور پر ہم دونوں سے زیادہ مضبوط تھی شاید اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی گھر کا محول تھا ہم نے اپنی زندگی میں اسے گزرا تھا کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ملی تھی اسے جمیلہ کو دیکھ کر میں ہمیشہ رشت کرتی تھی کہ یہ کتنی قسمت والی ہے کہ اسے خدا نے محول اچھا دیا ہے اور جمیلہ میرے تعلیمی نظام کے بارے میں رشت کرتی تھی کہ میں کتنی اچھی تعلیم ہوں مگر ہم جب بھی کسی معاملے میں ٹوٹ جاتے ہیں تو جمیلہ ہی ہمیں سنبھالتی تھی میں اگر اپنے معاملے میں کوئی بات اپنے گھر سے منوانا چاہتی تو جمیلہ ہی میرا پہلا ہتھیار ہوتا تھا وہ اس قدر باپوں سے فائل کرنے کی ماہر تھی کہ میرے بھائی اور ابو جیسے سخت نزاج مردوں سے دی وہ اپنی بات منوانی کرتی تھی جس پر میں اور آجرا ہمیشہ حیرت فیسار کرتے تھے وہ دانے جمیلہ کو قوت گویائی میں واحفر زہانت دے رکھی تھی وقت کسی کے لیے رکھتا نہیں رہتا کہ حضر جمیلہ کو جانے کے بعد بھی ہمارا کالج مکمل ہو ہی گیا اب مجھے مزید آگے پڑھنے کی بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی اسی لیے نہ تو میں نے جرت کی کہ گھر بات کری اور نہ ہی کسی سے اب مدد طلب کی جا سکتی تھی پہلے بھی بھائی کو منانے میں ان دونوں نے میری بہت مدد کی تھی اگر اب یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا جمیلہ کے ہاں ایک پیارا سا لڑکا ہوا تھا جیسے وہ مزید مصروف ہو گئی تھی حاج جانے آگے پڑھنے کیلئے داخلہ لے لیا اور اب میں اپنی زندگی میں تنہائی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میری دونوں ساتھی اپنی اپنی زندگیوں میں آگے نکل چکی تھی ایک دن میں چھت پر تھی کہ مجھے گلی میں ایک معنوس سی آواز سنائی تھی میں نے چھت کی منڈیر سے جھانک کر دیکھا تو وہاں میری پہچان کا ایک شخص تھا گلی میں چونکہ بہت سا لڑکے کھڑے تھے تو میں چھپ کر ایک طرف سے دیکھنے کی آفیت جانے یہ آواز ہمارے کالوج کے سموسے فروض چچا کی تھی مجھے ان کے سموسے اور چٹنی بہت پسند تھی ان کی آواز سے مجھے بے اختیار جمیلہ یاد آئی میں بھاگ کر باہر گئی ان چچا سے ملی اور سموسے لے کر گھر واپس آگئی اس شان بھائی گھر آیا بغیر کسی وجہ کہ مجھے چار چھے تھپڑ رسید کر دی میں سہرت میں سے نکل نہیں پا رہی تھی کہ میں نے ایسا کہہ کر دیا تھا کہ مجھے سزا دی جائے یہ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا میں نے بچپن ہی زمارے کھائی تھی مگر آج کیا ہوا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی اتنے میں امہ سامنے آگئی انہوں نے نت بھائی کو سامنے کچھ مزہمت دی وہ بلکل ہی پاگل ہو چکا تھا جیسے اپنا کوش و حواظ کھو گیا اور بے قابو ہو کر مجھے پیٹنے لگ گیا تھا میں نے امی سے کہا کہ بھائی سے وجہ دریافت کریں ہوا کیا ہے جب امی نے پوچھا تو معلوم پڑھا کہ میں گھر سے باہر بغیر پوچھے گئی ہوں بھائی نے مجھے باہر سے دھر میں داخل ہوتے دیکھی لیا تھا جس پر بغیر کسی تحقیق اور جانچ پڑھتا کہ مجھے سزا سنا دی گئی تھی میں نے اس دن ایک چیز کو اور محسوس کیا تھا کہ میں اور امی ایک جیل میں رہ رہے تھے جس سے باہر جانے کے لیے ہمیں اپنے مالکوں سے اجازت لینا لازم تھی میں نے اس وقت اپنے بھائی کو وضاحت دینا چاہیے مگر میرے گلے میں ہشکی سی بند رہی تھی مجھے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ مار کھاتے کھاتے میں جتنا روئی تھی اب وہ آنسو میں چاہ کر بھی نہیں روک پا رہی تھی میں نے جب اپنے بھائی کی باتیں سنی میرا دل دھرکنا بند ہو گیا میں نے اپنی سانسوں کو مدھم ہوتے ہوئے محسوس کیا بھائی نے مجھے بس اتنا کہا کہ اب تیاری باندھو تمہارا ہم اسی ماہ کام پورا کر دیں گے رات کو محفل لگی اور بھائی نے ابو کے سامنے سارا قصہ بیان کر گیا میں پردے کی اور سے باتیں سن رہی تو انہیں بات کرتے ہوئے جب کہا کہ باہر لڑکے کڑھے دوں کسی ایک نے سموسی کے باہر نے بلائے تھا اسے وہ تو اچھا ہوا کہ میرے دوست نے مجھے اطلاع کر دیں پھر سن کر میرے سر پر گھڑوں پانیوں لڑ گیا تھا یہ کس قسم کا الزام ہے کہ میں جس میں اپنی صفائی کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر سکتی میرا دل بند ہونی لگا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا اور میں چکر آ کر وہیں گر گئے پھر انہی دنوں میری شادی کی بات چلنے لگی تھی جس کا سن کر حاجرہ اپنی تمام مصرفیات چھوڑ کر ہمارے گھر آ گئے اس نے گھر آ کر مجھ سے ساری باتیں سنی جب اس نے تسلی دینے کو میرے ہاتھ کو پکڑا تو اسے معلوم ہو کہ میرا جسم بخار سے تب رہا ہے میں نے اس انداز سے اپنی بیماری کو چھپا رکھا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ مجھے بخار ہے لیکن اب اسے پتا چل چکا تھا تو میں نے بھی بتا دیا کہ میرا جسم بری طرح ٹوٹھا ہے بس نے مجھے ساتھ لیا ہسپتال لے جانے لگی مگر اسی نمبر بھائی گھر آئی اور مجھے اندر جانے کو کہہ رہی اس رویے پر حاجرہ نے احتجاج کیا مگر بھائی نے ایک نہ سنی اور اسے بھی بے آبرو و بیزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا اب میں پھر سے تنہا ہو چکی تھی امہ کو میری فکر تھی مگر وہ بھی اس معاملے میں کچھ کر نہیں سکتی تھی مجھے وقت پر جو میسر تھی دوائیں دے دی جاتی جس سے بڑھ کر وہ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتی تھی بھائی نے ابو سے بہت اثر لیا تھا وہ ہر ذاوی سے ابو سے بھچڑ کا شدت پسند اور قدامت پسند تھے میرا حاجرہ سے مکمل رابطہ من قطع ہو چکا تھا کچھ عرصہ یوں ہی گزرا اور میں گھر میں ایک ایڈ ہو کر رہ رہی ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی کہ باہر مجھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی میں نے حمد کی اور باہر گئی تو دیکھا یہ جمیلہ تھی وہ باہر سے واپس آگئی تھی اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا میں نے جمیلہ کو گلے لگا انہیں تمام دکھ جیسے ہلکے کرنے کی کوشش کی اس نے میری افتر حالت سے یہ انتاظہ لگا لیا تھا کہ میں کس قدر تنہا ہوں اور مجھے ایک کاندھی کی کب سے ضرورت ہے اس نے باتوں باتوں میں پوچھے لیا کہ میرا تعلیمی سفر کہاں تک پہنچا ہے جس پر میں نے بتایا کہ میری تعلیم تو بہت عرصہ ہوا رکھ چکی ہے میں نے بات کو بول کر لیا اور اس سے اس کا حال احوال پوچھا پھر اس کے بیٹے کو اٹھا اور خوب پیار کیا اس نے اپنے بیٹے کو بتایا اور اپنی خوش قسمتی کی باتیں بتا دی گئے تمہیں پتا ہے منصور میرا اتنا خیال رکھتے ہیں مجھے کبھی کسی چیز کی کبھی نہیں ہونے دیتے جمیلہ نے خوشی سے بتایا اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر مجھے بھی اندر سے خوشی ہونے لگی خدا تمہارے بخت کو بلند رکھے میں نے اسے دعا دی میں بکثر سوچتی ہوں کہ میں تعلیم میدان میں اچھی نہیں ہوں مگر مجھے جیون ساتھی اچھا مدار خدا نے مجھے میری زندگی میں برابر کر دیا کوئی ایک چیز میں اچھا ہے تو دوسری چیز میں اس کا پھرڑا کم ہوگا جمیلہ بولتی گئی اور میں رشت کے نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اس کے بعد اس نے مجھے قریدنا شروع کر دیا میں بہت ٹال مطول کرتی رہی کیونکہ جمیلہ اور میرے درمیان کافی خلا چکا تھا میری اس سے کافی عرصہ تک بات نہیں ہوئی تھی اور میرے اندر ایک جھجک تھی کہ وہ شاید میرے بارے میں کیا رائے بنا لے مگر وہ مصر تھی کہ میں اسے اپنی اداسی کا سبب بتاؤں جب بہت زیادہ پوچھنے پر میں مزید مضاحت نہیں کر سکی تو میں نے اس کو گلے لگا لیا بے اختیار سسکیوں سے رونے لگی اس نے میری پیٹ پر ہاتھ پھیر کر مجھے حاصلہ دیا میں نے اسے ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی کہ اس کے جانے کے بعد مجھ پر کیا کیا گزری گھر میں کیا کیا ہوا میری تعلیم میرا گھر سے باہر جانا ہر چیز پر بابندی لگ چکی ہے پچھلے دو برسوں سے میری زندگی اس کاملے اور کچھن کے درمیان گزر رہی ہے میں جیسے کسی ناکردہ جنم کی سزا کاف رہی ہوں تو سمجھے سنبھالا اور میرے آنسو پہنچتی اس شام جب بھائی گھر آئے تو اس نے ان سے گلہ کیا اب میری بیماری پر ترس کرنے کو کہا مگر وہ اپنی انا کی کہت سے ابھی تک آزاد نہیں گئے انہوں نے بغیر کسی دحاظ کے سدھو ٹو کہہ دیا کہ وہ گریلی معاملے میں ٹانگ لانا آئے مجھے ان کے بعد سمجھا بے افتیار یاد آئے کہ یہی جمیلہ تھی جس کو بھائی نے اپنی بہن کہا ہوا تھا مگر اس بار یہاں اس کا رتی برابر بھی لحاظ ملہوز خاطر نہیں رکھا گیا تم آئی ہو کچھ روز رہو جہاں سے آئی ہو وہیں واق جاؤ کافروں کے ملک سے یہی سب سیکھ کر آئی ہو گیا بھائی نے روکے سے انداز میں جمیلہ کو جھڑک دیا وہ کچھ کہتی اس سے پہلے انہوں نے اپنی بات چاری رکھی ویسے بھی اس میں اس کی شادی کر کے اسے اپنے گھر کا کر دیں گے اور یہ دوستیاں یہی رہ جائیں گے بھائی اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چل پڑے میں نے پھر سے سہن کر جمیلہ کو گھلے لگا لیا میں اس سب کے لئے ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی میری شادی ہو رہی تھی اور مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا تھا وہ رات بھی بلاخر بزر ہی گئی اور جمیلہ چلی گئی اگلے چند دنوں میں نہ تو میری پسند کے کپڑے مجھے لینے دیئے گئے نہ ہی مجھ سے کسی بھی معاملے میں رائے لی گئے میری شادی ہو رہی تھی اپنی نویت کی انوکی شادی تھی جس میں کپڑے تو میں نے پہنے تھے لگر میری مردی اس میں شامل نہیں تھی زندگی میں نے کلزار نہیں تھی اور میں اس شخص کا نام تک نہیں جانتی تھی جس کے ساتھ مجھے باندھا جا رہا تھا بلکہ اس کے شکل تک میں نے نہیں دیکھی تھی میرے ذہن میں عجیب سے وصف سے آ رہے تھے اگلے چند دنوں میں بہت سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میرے گھر والوں نے چار جوڑوں میں مجھے گھر سے رخصت کر دیا یہ رخصتی ایسی عام رخصتی نہیں تھی مجھے چار جوڑوں میں گھر سے بے گھری میں دھکیلا جا رہا تھا کل تک جہاں میں اور میری دو ہی دوستیں تھی جو میری دکھ سب کی ساتھی تھی جمیلہ اور حاجرہ آج ان کو بھی شادی میں آنے کی اجازت نہیں تھی نہ ان کو دعوت چرکت دی گئی تھی میں تن تنحال ودا ہو رہی تھی مگر مجھے یقین تھا کہ بھلے وہ یہاں نہیں تھی مگر ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی وہ جہاں بھی ہوں گی میرے لئے نیک تمنائیں ان کے لبوں پر ہوں گی میرے سامنے وہ منظر آئے جب جمیلہ کی رخصتی ہو رہی تھی اس کے والد نے دوہے اور اس کے گھر والوں سے ایک ایک سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھے گا اسے کبھی دکھ نہ دیجئے گا اس مقالمے میں لڑکے والوں نے ان کو تسلی دی کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے اور اسے بیٹی بنا کر اپنے گھر کی زینت بنائیں گے مگر میری لئے ایسا کچھ بھی نہیں تھا مجھ سے امی نے کچھ باتیں کی اس کے بعد بھائی نے مجھے آ کر کہا کہ اب تمہاری ڈولی اس گھر سے اٹھی ہے وہاں سے واپس نہیں آنا تمہارا جنازہ ہی اب اس گھر سے نکلنا چاہیے مگر کبھی اس گھر سے نکلی بھی تو یہاں مت آنا بگرنا تمہاری لاش لا وارث ہی کسی سرد خانے میں پڑی رہے گی یہ رخصتی کے ساتھ ہمارے ساتھ تمام رشتے توڑ کر جاؤ تھا کہ دوبارہ اس طرف آنے یا تلاق لینے کی کوئی آپشن ہی نہ ہو وہاں بسو اور اس گھر کی محتاج بن جاؤ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نصیلت تھی یا دھم کی میں یہ بھی تمیز نہیں در پا رہی تھی کہ یہ میری شادی تھی یا میری اپنے ہی گھر والوں سے لا تعلقی کی تقریب مجھے مسید یہ بھی کہا گیا تھا کہ ادھر جانے کے بعد اپنے تمام رشتوں کو بھول کر اپنے میاں کی مکمل تابداری کرنا اپنی دوستوں سے بھی نہ ملنا اور نہ ہی ان سے رابطہ رکھنا رخصتی کے وقت اببہ نے بھی اسی قسم کے کلمات میرے کانوں میں خوب دیئے تھے جس کے بعد میرا دماغ ماؤک ہو چکا تھا میں زندہ لاش کی طرح جہاں لے جائی جا رہی تھی جاتی رہی میرے قدم میرے اختیار میں نہیں تھے جیسے ایک گڑڑیا اپنے ریور کو ہانک کر باڑے کی طرف لے جاتا ہے ملکل ویسے ہی میرے میاں نے مجھے بھی ہانک نہ شروع کر دیا میرے میاں کے والدیں نہیں تھے وہ اکیلہ رہتا تھا اس کے بزرگوں کے طور پر شادی میں اس کی چچی آئیں تھی اور چچا اس کی چچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے پیچھے لیتے ہوئے گاڑی میں لے گئی جیسے کسی جانور کو رسی سے پکڑ کر ساتھ پھر آیا جاتا ہو جاتے ہوئے گلی کے آخر میں میری نظر جمیلہ پر پڑی وہ وہیں سے روتے ہوئے مجھے رخصت کر رہی تھی میرا کتنا ہی دل چاہا کہ یہ ہاتھ چھوڑا کر میں اس سے جا کر مینوں اور اپنے سینے پر رکھا پتھر جیسا بوجھ ہلکا کر سکیں مگر میرے اختیار میں یہ کرنا ممکن نہیں تھی کیونکہ جب منڈی میں مویشیوں کی فرید و فروخت ہوتی ہے تو ایک مالک جب رسی دوسرے مالک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے مویشیوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں جائے وہ اپنی مرضی سے کچھ پی کرنے کا جواز نہیں رکھتے اسی طرح میرے بھائی اور ابو نے مجھے مویشیوں کی طرح سودے میں دے دیا تھا یہ تفاق کی بات تھی یا میرے بھائی اور ابو کی تدبیر کہ مجھے دور طرح اس کسی شہر میں بےہنا گیا تھا جہاں جانے کے لیے بھی پورا ایک دن لکھتا تھا میں نئے شہر میں گئی نئے گھر میں تو میں نے یہ جانا کہ یہاں میں چند لمحوں کے لیے نہیں ہوں اب مجھے اپنے آنکھ کو یہاں رہنے پر خائل کرنا ہوگا میرے سامان کا ایک بیگ تھا جو میں نے اندر رکھ لیا تھا میرے شوہر نے مجھے اپنے رحاظ سے سب کچھ سمجھا دیا تھا وہ کس وقت اٹھتے ہیں کس وقت سوتے ہیں کب کام پر جاتے ہیں کب آتے ہیں اور جب وہ گھر نہ ہو تو سران میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ باہر سے تالہ لگا کر جائیں گے مجھے سب سنتے ہی اپنی ماں یاد آگئی کہ میں جو سوچا کرتی تھی کہ میری ماں کی کیا زندگی ہے اب شاید مجھے بھی ایسی ہی زندگی گزارنی پڑنی تھی میں جب اپنی ماں کی زندگی دیکھتی تھی تو مجھو ان کی حالت زار پر ترس آتا تھا مگر میری حالت پر تو ترس کھارنے والا بھی کوئی نہیں تھا میرے باپ بھائی نے شاید ڈھونڈ کر اپنے جیسی سوچ کے حامل شخص سے ہی میری شادی کروائی تھی تاکہ وہ بھی مجھے مائکے نہ جانے دے اور اس طرح میرا وہاں سناتہ ٹوٹ جائے جیسے میری ماں کا اپنے مائکے سناتہ ٹوٹا ہوا تھا دن گزرتے گئے اور زندگی کب نیم مردوں والی ہو گئی بتا ہی نہیں چلا میری زندگی بھی مکمل طور پر امی جیسی بن گئی اور شاید میں ان جیسی میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہے تھے یہ بھی ایک مسئلہ تھا جس کے حل کے لیے میرے شوہر مجھے کبھی ڈاکٹروں کے ہاں لے جاتے تھے تو کبھی مجھے آمنوں کے پاس لے کر جاتے تھے انہوں نے مجھے کوئی جگہ نہیں تھی یہ جہان لے کر چیک اپ نہ کروایا ہوں ان کے اولاد نرینہ کے خواہش ان پر جنون بن گیا تھا چھوٹی والے دن ہم کہیں کہیں اس امید سے چلے جاتے کہ کہیں بھی کچھ بہتری کی امید ہو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ہماری شادی تو چار سال ہو گئے تھے میری آدداش سے میرے بھائی امی ابو کی شک میں بھی مادوم ہو چکی تھی چھوٹی عید بڑی عیدیا کوئی بھی اور بات ہوتی تو میں نے کبھی امید نہیں رکھی تھی کہ کوئی مجھے ملنے آئے گا یا میرے شوہر مجھے وہاں لے کر جائیں گے شادی کے چار برسوں کے بعد ایک دن میرے شوہر کی چچی ہی ہمارے کرائیں ان سے مجھے برا بھلا کہا کہ اب تک تم ہمارے بیٹے کے یہاں ایک اولاد کو جنم نہیں دے سکی ہو اور اس کے بعد انہیں میرے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا ساتھ انہیں مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت ہے اور اولاد نہ ہونے پر تو یہ شادی اب اس کا حق بھی ہے یہ ستم بھی مجھے کچھ گناہ نہ گزرا تھا کیونکہ میری زندگی میں زندگی جیسی کوئی رمق باقی ہی نہیں تھی خیر وہ جب گئیں تو کئی دن تک میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی تھی یہ میں بھی ہمارے درمیان کچھ خاص بات تو ہوتی نہیں تھی مگر اب مزید وہ خاموش ہو گئے تھے اس طرح مجھے ہفتے گزر گئے اپنی آواز سنے اور ان کی آواز سنے اب وہ قدر اللہ پر واہی بھرکنے لگے جاتے ہوئے تعالیٰ بھی لگا کر نہیں جاتے اور دیگر معاملات میں بھی کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے تھے جیسے کہ وہ مجھ سے ناراض کی جتا رہے ہیں ایک دن درازے پر دستے کوئی ایک عورت اندر آئے اس نے مجھے کہا کہ تمہاری زندگی کے دکھوں کا علاج میرے پاس ہے اس نے ایک شیشی دی اس نے مجھے کہا کہ رات کو شوہر پر سونے سے قب اسے دودھ میں ملا کر دے دینا اور پھر خدا نے چاہا تو تجھے اولاد ہو جائے گی یہ کہہ کر وہ خود تو چلی گئی نہ اس نے مجھ سے کوئی معافضہ طلب کیا نہ ہی کچھ کہا میں نے اس عورت کی بات ماننے کا سوچ لیا تھا ایسے ہی جیسے اس نے کہا تھا کیونکہ ایک تو وہ خود آئی تھی دروازے پر اور پھر مجھے حل بھی بتا گئی تھی جبکہ میں نے اسے اپنا مسئلہ تک نہ بتایا تھا پیزہ میرا دل پر امید تھا کہ اس علاج سے فرق پڑے گا اور ایسا ہی ہوا میرے شوہر میری طرف راغف ہو گئے چند مہینوں بعد ہی میں نے اپنے وجود میں الگ سی کیفیت کو محسوس کیا میری ساری زندگی میں مجھے اس طرح کا حساس کبھی نہیں ہوا تھا چیک کرانے پر یہ انکشاف ہو گیا کہ میں ماں بن گئی ہوں میں نے دل میں بیختر اس عورت کا خیال ہے نظانے کون تھی کہاں سے آئی تھی نہ اس سے پہلے کبھی اسے دیکھا اور نہ ہی اس کے بعد مگر میرے لئے وہ فرشتہ بن کر نازل گئی یہ خبر ملنے کے بعد میرے شوہر نے میری توجہ کرنا شروع کر دی میری خاطر توازو ہونے لگی جو شاید ان ساڑھے چار برسوں میں نہیں گئی تھی خاص میرے لئے پھل لائے جاتے مجھے میرے آرام کے لئے خاص تلقین کی جاتے پھر وہ دن بھی آ گیا جب چھٹی کے دن میرے شوہر گھر پر ہی تھی اور میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا مجھے اسپتال لے جائے گیا طویل سبر کے بعد ہمارے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جب مجھے خوش آیا تو میرے اسپتال میں اپنے شوہر کی چچی کو پایا میرے شوہر کہاں تھے مجھے کچھ علم نہیں تھا چند دنوں میں ہم بیٹی کو لے کر گھر آ گئے اگر میرے شوہر کا پھر سے وہی اکھڑا ہوا چہرہ بن گیا وہ مجھ سے کلام نہیں کرتے تھے ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے بتایا کہ میری دوست حاجرہ کی شادی ہو گئی ہے اور اگلے ماں میرے بھائی کی شادی بھی ہے میں خوش بھی ہوئی اور ساتھی رنجیدہ بھی خدا جانے اب کس کی قسمت میں کیا لکھا تھا میں نے سرسلی سی نظر حاجرہ کی شادی کی کارٹ پر ڈالی ہوں اس کی گھر والوں کا نمبر لکھا ہوا تھا کافی عرصہ گزرنے کے بعد میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ میرے شوہر اب ہماری تک پیٹی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے ہیں وہ رات کو دیر سے آتے اور چپ چاپ سو جاتے ہیں صبح جب کام پر جاتے تو بچی سو رہی ہوتی یہ سلسلہ تین برس چلا ایک دن میں جھلا کر بول ہی اٹھی کہ اب تو ہمارے آلاد بھی ہے اب آپ کیوں مجھ سے ایسے نظریں پھیرے ہوئے ہیں مجھے آلاد نرینہ چاہیے تھی یہ میری بیٹی نہیں ہے یہ تمہاری بیٹی ہے بات بڑھتی چلی گئے اور اس نہج پر آگئی کہ انہوں نے میرے موہ پر وہی تحمد تھپڑ کے ساتھ رسید کی جو کبھی بھائی نہیں دی تھی انہوں نے اس پیٹی کو اپنانے سے نکار کر دیا اور اپنے دماغ میں چلتی اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ کسی اور کی اولاد ہیں میں نے کمزور سی مضاہمت کی اور اپنے دامن کی پاکیزگی کا دفاع کیا جس پر مجھے طلاق دے کر انہوں نے گھر سے نکال دیا میں ساری رات دروازے پر دستک دیتی رہی مگر میرے شہر نے مجھ پر ذرا ترس نہیں کھایا پہلے جب مجھ پر یہ الزام لگایا گیا تھا تب میری شادی کر دی گئی تھی اور اب مجھ پر الزام لگانے والے نے مجھے اس شادی سے آزاد کر دی لیکن اب میرے پاس تو سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا میری گود میں میری بیٹی بھی بے سکون ہو کر رو رہی تھی رات سے صبح ہو گئی میں ایک پل کس سکون سے نہیں بیٹھی مجھے بس یہی انتظار تھا کہ اب اس گھر کا دروازہ کھولے گا اور پھر دروازہ کھولا اور میں نے اپنے شہر کے پاؤں کو پکڑ کر ان سے ماخی مانگی مگر اس شخص نے میرے مو پر لات ماری اور بینیازی سے چل دیا مرد بھی کیا خوب شہر جب اس کی مراد اور مرضی پوری نہ ہو تو عرف قصوروار ہو جاتی اور اگر یہ بیٹی کی جگہ بیٹا ہوتا تو مجھے اور اس بچے کو اپنایا بھی جانا تھا تب یہ سوال تک نہ اٹھتا کہ یہ اولاد کسی اور کی ہے یا اس کی اپنی میں نے خود کو سمیٹا اور وہاں سے نکل گئی اس شہر میں بے اما سڑکوں سڑکوں مہمتی رہی پھر چلتے چلتے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچتے شہر کے ایک کم آبادی والی جگہ آ گئی تھی وہاں پر کافی اونچے نیچے سے گھر بنے ہوئے تھے مگر دن کا وقت تھا اور مکمل خاموش اتنا تو طے تھا کہ اب میں اپنے مائی کے واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ایک تو مجھے قبول ہی نہیں کیا جاتا اور بل فردگر کر بھی لیا جاتا تو میں اپنی بیٹی کو ہرگز اس محل میں نہیں بڑا کرنا جاتی تھی جس محل میں میں بڑی ہوئی تھی لیکن یہ سب میری سوچیں تھی اب قدرت کو کیا منظور تھا وہ تو کسی کو نہیں بتا تھا ابھی میں انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ ایک دم سے وہ عورت میرے سامنے آ گئی اس نے مجھے وہ شیشی دی تھی مجھے اسے دیکھ کر ڈھارہ سوئی اس نے بھی نہ جانے کیسے مگر مجھے پہچان لیا اور پھر اس نے مجھ سے بات کی اسے میں نے اپنی داستان سنائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا شکریہ آدھا کرنی یا اپنے دکھ پر ملال ذہے کروں جب اسی یہ سب معلوم ہوا کہ میں بے گھر ہوں اور بیٹی والی ہوں تو وہ مجھے ایک بڑے ایسے گھر لے گئے اس کی وجہ سے وہاں مجھے ملازمت بھی مل گئے میرے حصے میں ایک پرانا سو سٹور روم آیا تھا جس کا سائز بمشکل اتنا تھا کہ میں دو قدم چل سکتے تھے میں نے اپنے لئے اس کمرے کی صفائی کے اور پھر بیٹی کو وہیں ڈال دیا موہ حد ہو کر میں نے کچھ کھایا اور پھر اپنی بیٹی کو کچھ کھلایا مجھے کام سمجھا دیا گیا تھا کہ میں نے سارے گھر کی صفائی کرنی ہے گھر کی صفائی تو میں اپنے شہر کے گھر پر بھی کرتی تھی فرق بس یہ تھا وہاں مجھے پیسوں کے بجائے دو وقت کا کھانا اور کپڑے نصیب ہو جاتے تھے اور یہاں مجھے پیسے ملنے والے تھے میرا کمرہ چھوٹا تھا لیکن یہاں کم از کم وہ گھٹن نہیں تھی جو میرے باپ اور شہر کے گھر پر ہوا کرتی تھی یہاں کوئی مجھ پر پابندی نہیں لگاتا تھا نہ ہی الزام تراشی کرتا اس گھر میں نوکر ہونے کے باوجود میں اس کمرے کی مالکن تھی میں صبح سے شام تک لوگوں کے جوتوں سے لگی مٹی جو اندر آ جاتی وہ صاف کرتی تھی اس کے علاوہ یہاں آنے والے لوگوں کی اکثریت پان کھا کر تھوٹی تھی اس کی غلازت میں پہنچتی تھی یہ کام کرتے ہوئے مجھے متلی محسوس ہونے لگتی تھی مگر میں نے جی کو مار کر یہاں پناہ کے لئے کام جاری رکھا ہوا تھا مجھ آخر اپنی بیٹی کا پیٹ تو پالنا تھا اور یہاں کام دشت صفائی کا تھا لیکن کم از کم یہاں میری جان اور آبرک ہو تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا خواہی وقت گزر گیا تھا میں نے وہاں ترہ ترہ لوگوں کو آتے جاتے دیکھا تھا ایک دن مجھ پر انکشاف ہو کہ یہ توافوں کا کوٹا ہے تب میرا دل گھبرانے لگ گیا تھا سے پہلے کہ مجھے شاید اس لیے یہ بات نہ پتا چل سکی کہ میرا کمرہ گھر کے باہر کی طرف تھا اور میں وہی کے حصے کی صفائی کرتی تھی لہذا اندر کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتی تھی جو لوگ آتے بھی تھے انہیں دیکھ کر میں یہی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ توافوں کا اڈا ہوگا لیکن ایک دن میں کسی کام سے اندر گئی تب مجھے وہاں کے محول اور باتوں سے اس بات کا علم ہوا کہ میں کہاں موجود ہوں خوش دن اسی پریشانی میں گزر گئے ایک رات میں سوئی ہوئی تھی میں نے غنوکی کی حالت میں اپنی بیٹی کے اوپر چادر سہی کرنا چاہے کہ میرا دل دھگ سے رہ گیا جب نے نے دیکھا کہ میری بیٹی میرے پہلوں میں نہیں تھی میں مارے خوف کے باہر نکلی اور اپنی بیٹی کو ڈھوننے لگی تب ہی مجھے باہر سے کچھ کھٹکا محسوس ہوا تو میں فوراں باہر گئی اور دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک پاؤں کے ایک گھنگرو چنجنا رہی یہ منظر دیکھ کر میرا دل اور ڈھوک گیا کوٹی کی مالکن نے اسے اٹھا رکھا تھا میں نے فوراں اس کے ہاتھ سے چھڑا کر بچی کو اپنے پاس لیا اور گھنگرووں کو پرے پھینک دیا اور اسے لے کر اپنے سٹور روم میں آگئے بعد میں مجھے پوٹی کی مالکن نے بلائیا اور مجھے باتوں باتوں میں یہ بات باہور کروائی کہ میری بیٹی کے لیے انہوں نے کچھ سوچا تھا مجھے نہیں معلوم مجھ میں اتنی طاقت کیسے آئی کہ میں نے چیخ کر اسے وہیں روک دیا تھا اس کے ایک حرف کہنے سے قبل ہی میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگاتے ہیں وہاں سے نکل گئی تھی میں ہرگز بھی اپنی بیٹی کو کسی غلیز کام کا حصہ بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی پہلے تو میں بے خبر تھی لیکن حب جب مجھے اس سب کچھ پتا چل گیا تھا اور مالکن نے میری چھوٹی سی بچی کے مطالب مجھے واسے بتا گیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو وہاں رہنا خطرے سے خانی نہیں تھا لہذا میں باہر آ گئی لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں کہ تب ہی میرے دماغ میں خیال آیا وہاں سے نکل کر میں نے پی سی او سے حاجرہ کی فروادوں کو فون ملائے اس کے شادی کا کارڈ جو میں نے دوستی کی یاد میں رکھا ہوا تھا آج میرے کام آیا تھا اور میں نے اس کے گھر پر رابطہ بہ آسانی کر لیا تھا ان سے مجھے حاجرہ کا نمبر مل گیا حاجرہ کو فون ملاتے ہی میری آواز حلق میں کہیں رک گئی تھی چند ثانی بعد حاجرہ نے مجھے پہچان لیا تھا میں نے روتروتر سے مدد طلب کہ اس نے مجھے پوچھا کہ میں کہا ہوں جس کا مجھے تو علمی نہ تھا تب میں نے ایک رہگیر سے پوچھ کر بتایا تو حاجرہ نے کہا وہ اسی شہر میں موجود ہے وہ آ رہی ہے اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حاجرہ میری طرح آئی لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ گاڑی چلا کر آ رہی تھی تو جیسے ہی میرے نسیق آئی میں اس کے گلے لگ کر خوب ہوئی اور میرے آنسو زارو قطار بہنے لگی گاڑی میں بیٹھ کر ہم ایک پارک میں گئے وہاں میں نے اسے پوری بات کھول کر بتا دی بس نے مجھ سے ہندردی کر مجھے بتایا کہ اس دن جب تمہارے بھائی نے مجھے گھر سے بے آبرو نکال دیا تھا تب سے میں نے سوچ کیا تھا کہ اب میں عورتوں کے تحفظ پر کام کروں گی اور تب ہی یونی میں کچھ لوگوں کے ساتھ عورتوں کو سہارا دی ہو جاتا تھا اس نے مزید بتایا کہ جب یہ بات اس نے جمیلہ کو بتائی تو جمیلہ نے بھی اس کی بہت مدد کی اور جمیلہ کے ماں باپ جس کی شادی کے بعد اکیلے ہو گئے تھے انہوں نے بھی حاجرہ کی بہت مدد کی کیونکہ وہ حاجرہ اور مجھے بھی بیٹیوں جیسا ہی عزیز رکھتے تھے اس نے مجھے کہا کہ شادی کے بعد اس کے شہر نے بھی اس کے ساتھ دیا کیونکہ وہ یونی میں ساتھ کی پڑھتے تھے اور اس کا شہر اس پورے سلسلے کو شروع ہی سے اس کے ساتھ تھا رہیزہ وہ کئی شہروں میں لاوارس عورتوں کے لیے سینٹر بنا چکے ہیں اور اس شہر میں بھی اسی سلسلے میں آئی تھی پھر اس نے اپنی طرف سے ایک جوپ مجھوفر کی اور کہا تھا میں اتنی پڑھے لکھی تو ہوں کہ میں اپنی تعلیم کے بلبوتے پر اپنی بچی کے لیے کام کر سکتا ہوں ساتھ اس نے کہا کہ اسے شہر کے سینٹر کو سنبھالنے کے لیے کسی اعتماد کے بندے کی ویسے ہی ضرورت تھی اور پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی زہانت اس کے ادارے کی ترقے کے لیے استعمال کروں میں نے اس کی بات مان لیا اور اس کے بعد میری زندگی کا تاریخ دور ختم ہو گیا اور میں بغیر کسی کی محتاجی کے اپنی بیٹی کے لیے ماں اور باپ دونوں بنی اور اسے ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے بہت محنت کرنے دلی ناظرین اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ